السلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں برازیل کے بارے میں برازیل کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن آپ لوگوں کو دوں گا فرنڈز جو برازیل کا نوماد ویزا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں جس میں فرنڈز آپ لوگ کوئی جوب آفر نہیں چاہیے کوئی امپلائر نہیں چاہیے برازیل سے یہ ویزا آپ لوگ کس طرح سے اپلائے کریں گے اور ویزا ویزا برازیل کا آپ لوگ کس طرح سے اپلائے کریں گے اور جوب کس طرح سے فائنڈ کریں گے کمپلیٹ انفرمیشن اس شورٹ سی ویڈیو میں ہوگی کوشش ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو لیکن اس ویڈیو میں جو بھی نالج ہوگی وہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ دے گی تو سب سے پہلے فرنڈز بات کرتے ہیں برازیل یہ کافی زیادہ خوبصورت کنٹریز ہے یہاں پر مطلب موویز وغیرہ بھی بنتی ہیں ویسے بھی یہ کافی زیادہ خوبصورت کنٹری ہے فرنڈز اگر بات کیجئے اس کی پاپولیشن کی تو تقریباً یہاں پر تقریباً 240 ملین یہاں پر لوگ عباد ہے ٹھیک ہے 14 ملین یہاں پر 214 ملین لوگ یہاں پر عباد ہے لینویج یہاں پر فرنڈز پروتگیز بولی جاتی ہے یہاں کی جو کرنسی ہے فرنڈز تقریباً پاکستانی 58 رپیہ بنتا ہے یہاں پر فرنڈز جو آپ لوگ کو سیلری دی جاتی ہے تقریباً آپ لوگ کو سیلری چار لاکھ ستر ہزار رپیہ سیلری جو منیمم سیلری ہے وہ آپ لوگ کو پروائیڈ کی جاتی ہے فرنڈز اگر آپ لوگ وید فیملی کے ساتھ بھی جاتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کا جو منتلی خرچہ ہوگا تقریباً ہزار ڈالر یا اتنا تقریباً آپ لوگ کا خرچہ ہوتا ہے مطلب کہ ایک چیپ کنٹری بھی ہے ادر کنٹریز سے جیسا کہ آپ لوگ یو اے کو دیکھیں یا ادر کنٹری یورپین کنٹریز کی بات کریں وہاں پر آپ لوگ کا کافی زیادہ اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کا خرچہ بھی کم ہو رہا ہے اس کے بعد فرنڈز یہاں پر بات کرتے ہیں نوماد ویزا کی ڈریکلی اچھا دیکھیں یہ جو ویزا ہے یہ فری لانسر کے لیے جیسے کہ لوگ آن لین کام کرتے ہیں یوٹیوبرز ہیں بڑے یا پھر آپ لوگ کوئی فری لانسر ہیں اس کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اگر آپ لوگ پندرہ سو ڈالر یا چودہ سو ڈالر منتلی کم آ رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویزا کے لیے الیجیبل ہے اس ویزے کا نام ہے دیجیٹل نوماد ویزا اس کو آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے دسکرپشن میں میں اس کی ویب سائٹ دوں گا اس سے پہلے اس کے اوپر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں فرنڈز اس میں لازمی ہے کہ آپ لوگ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ برازیل سے باہر ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کونسی کونسی جابز کر سکتے ہیں کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے جیسے ڈیٹا انٹری ہوگی مطلب کے یا پھر مطلب کے ویب ڈیویلپنگ ہوگی سوفیر انجینئر وغیرہ اس طرح کی کوئی بھی جاب اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس میں الیجیبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فرنڈ یہاں پر آپ لوگ کی بینک سٹریٹمنٹ دیکھی جاتی ہے جو لاست تقریباً سکس منت میں آپ لوگ کا بیلنس ہے تقریباً ستارہ ہزار ڈالر آپ لوگ کے اکاؤنٹ میں آئے ہوں اب اس طرح سے یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے کہ پندرہ سو ہی ڈالر آپ لوگ کے ہو اگر آپ لوگ کے کسی منت دو ہزار ہے پھر کسی منت آپ لوگ کی بارہ سو ہے پھر کسی منت اٹھارہ سو ہے تو اس طرح سے بھی آپ لوگ کا مطلب کے چل جائے گا لیکن آپ لوگ ان لاست سکس منت کی اٹھارہ زار شو کرنے ہیں پاکستان میں تقریباً کافی زیادہ فری لانسر ہے پانچھے لاکھ ان میں سے تقریباً ایک لاکھ لوگ تو اتنے پیسے ارام سے کمائی لیتے ہیں کیونکہ فری لانسنگ سے لوگ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں کیونکہ فری لانسر کا ایک تو کمپیٹیشن بھی زیادہ ہوتا ہے جو لوگ کمیاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اچھے خاصے پیسے کماتے ہیں یہ تو فرنڈز بات تھی یہاں پر جو کہ آپ لوگ مطلب ویزا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی ریکوارمنٹس میں نے آپ کو لوگو بتائی کتنی آپ لوگ کی مطلب کے سیلری آنی چاہیے ٹھیک ہے اور کتنی مطلب کے آپ لوگ ایک آنڈ بیلنس ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ اس ویزا کے لیے الیجبل ہے تقریباً ستارہ ہزار آپ لوگوں نے ٹوٹلی سکس منت میں شو کرنے ہیں اس کے بعد فرنڈز بات کرتے ہیں کہ یہ ویزا کب آیا تھا تقریباً دوہزار جنوری دوہزار بائیس میں یہ ویزا آنانس کیا تھا ویزر ویزا کی بات کرتے ہیں فرنڈز یہ جو ویزا ہے ویزر ویزا سے زیادہ بہتر ہے آپ لوگ کے لیے اگر آپ لوگ اس ویزا پہ جاتے ہیں تو آپ لوگ کو ایزیلی ویزا بھی مل جائے گا اور ایک خوبصورت کنٹری ہے ٹھیک ہے ساؤتھ امریکن کنٹری ہے آپ لوگ اس میں ویزر بھی کر سکتے ہیں گھوم پھر بھی سکتے ہیں اور کافی دادہ مطلب کہ آپ لوگ اچھا یہاں پر ماحول تو مطلب کہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ لوگ ایک نئی کنٹری دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی اس کے بعد فرنڈ یہاں پر لینویجز کی بات کریں تقریباً جو ہے دو سو آٹھ ملین لوگ ہے وہ پرتگیز بولتے ہیں یہاں پر پھر انگلیش بولی جاتی ہے تقریباً آٹھ ملین لوگ انگلیش بولتے ہیں سپینش چھے ملین لوگ بولتے ہیں اس کے بعد جرمن دو ملین لوگ بولتے ہیں اور جو برازیل کی اپنی لینویجز ہے وہ بھی مطلب تھوڑی وہ چلتی ہے کوئی اتنی زیادہ وہاں پر نہیں بولتے ہیں ساتھ آٹھ ملین یہاں پر لوگ بولتے ہیں ہائی ڈیمائنڈ جابز کی فرنڈ یہاں پر میں بات کروں جیسے ویب ڈیویلپنگ ہو گئی آئی ٹی سے لے گئی کافی زیادہ ہائی ڈیمائنڈ جاب ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ لیبر کنسٹرکشن ہے یا اس طرح کیا آپ لوگ کوئی جاب آتی ہے تو ابھی آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب فرنڈ ریکلی بات کرتے ہیں ویزر ویزا کے اوپر اگر آپ لوگ پاکستان سے اس کا ویزر ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام آباد میں بھی اس کی امبیسی ہے اور کراچی میں اس کا کانسلیٹ وغیرہ بھی ہے اس کے تھوہ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ویزر ویزا کی بات کریں فرنڈ ریکوائرمنٹس کی میں آپ لوگو بتا رہا ہوں سب سے پہلے فرنڈ آپ لوگا آپ کا ایڈی کارڈ چاہیے ہوگا اس کے بعد آپ لوگا آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوگا نیکس جو داکومنٹ ہے فرنڈ یہاں پر آپ لوگا آپ کی فوٹوگراف چاہیے ہوگی پھر فرنڈ بات کریں یہاں پر آپ لوگا ٹریول ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوگی پاسپورٹ جو آپ لوگا لاسٹ سکس منت وائلڈ ہونا چاہیے اس کے بعد فرنڈ یہاں پر آپ لوگ کو ٹریول ہیلتھ انشورنس چاہیے ہوگی تقریباً تیس ہزار یورو کو کور کرتی ہو ویزا ابلیکیشن فارم آپ لوگ انہیں فل کر لینا ہے اس کے بعد ہوتل ریزرویشن ہوگی ائر لینڈ ریزرویشن ہوگی اگر آپ لوگ شادی شد ہیں تو آپ لوگا میریج سیٹفیکیٹ ورنہ آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ جو اپنا فرسی ہے وہ بنوا سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ جتنی زیادہ ہوگی اتنا فرنڈ آپ لوگا فائدہ ہے جتنی زیادہ بینک سٹریٹمنٹ ہوگی اتنا مطلب کہ آپ لوگا ویزا ملنے کے یہاں پر چانسز ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک سو امریکن کنٹری ہے اور مطلب کہ ایک کمیاب کنٹری تو یہاں پر آپ لوگا بینک سٹریٹمنٹ تھوڑی بہت چاہیے ہوگی جوب یا بزنس اگر آپ لوگ کرتے ہیں یہ دیکھا جگہ اگر آپ لوگ بزنس کرتے ہیں تو آپ لوگ جتنے بھی انٹین ٹیکس ریٹن چیمبر کا چیمبر کی میمبرشپ اور بزنس کی بینک سٹریٹمنٹ یہ سب ڈاکومنٹس فرنڈ ہیں یہاں پر آپ لوگا چاہیے اس کے بعد سیلری سلپس آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جوب کرتے ہیں انو سی لیٹر کمپنی کی طرف سے ہونا چاہیے آپ کے پاس اور مطلب کہ کمپنی کے لیٹر ہیڈ وغیرہ پر ٹائپ ہونا چاہیے آپ لوگ جا رہے ہیں چھوٹیوں پہ اور واپس آگے اپنی جوب دوبارہ سے جوائن کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ اگر آپ لوگ یہ ہوم گنٹری میں کوئی پراپٹی ہے یا کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کے آپ لوگ ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں تو یہ ویزا لینے میں آپ لوگوں کو کافی زیادہ آسانی ہوگی اگر آپ لوگ یہ تقریباً ستارہ ڈاکومنٹس ٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں امید ہے آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتائیں گے اس ویڈیو میں اور لاسٹ میں فرنڈز آپ لوگوں کو یہاں پر میں ڈیمو دوں گا کس طرح سے آپ لوگوں نے آن لین جوب اپلائی کرنی ہے برازیل میں جیسے کہ فرنڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک جوب پورٹرل اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں اب آپ لوگ کو جوب فائنڈ کرنا بتاؤں گا اور کس طرح سے آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا یہاں پر فرنڈز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سامنے ایک بڑی سیمپل سی جوب آگئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر پیکنگ وغیرہ پیکجنگ وغیرہ اس طرح کی جوب ویراز اسوسیئیٹ ٹھیک ہے اس طرح کی جوب اور اور کافی مطلب کے اس طرح کی جوب آپ لوگ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ڈیلیوری ڈرائیور کی جوب ہے آپ نے اس میں کس طرح سے اپلائی کرنا ہے یہاں پر فرنڈز آپ لوگ کو ویکلی پے کیا جاتا ہے تقریباً آپ لوگ کو سکس ففٹی ڈالرز یہاں پر ویکلی پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر فرنڈز سارا کچھ لکھا ہوگا منڈے فرائیڈے اور کتنے گھنٹے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے کیا کیا آپ لوگوں نے کام کرنا ہے سارا کچھ آپ لوگوں نے پڑھ کے اور یہاں سے جوب اپلائی کر دینی ہے کیونکہ فرنڈز یہ بڑی کنٹریز ہیں یہاں کے لوگ مطلب کے اس طرح کی چھوٹی موٹی جوب کرنا پسند نہیں کرتے تو اگر آپ لوگ ان میں اپلائی کرتے ہیں تو ہو سکتے آپ لوگ کے لئے کوئی چانس بن جائے ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب مت کرنا بھولے اپنا اور اپنا پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں میرا یہی فرنڈز وہ طریقے ہوتے ہیں جن سے لوگ آگے بڑھتے ہیں سٹیپ آپ لوگوں کو بھی لینا چاہیے اپلائی کرنا چاہیے آگے سے کام ہو نہ ہو وہ ایک اور چیز ہے لیکن آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا کام ہوگا نا اس طرح کو نہیں ہو سکتا نا فرنڈز اگر ویڈیو اپسند آئی ہے تو ہمارے اس یوڈیوپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بھی دوستوں سے ملیں گے اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں میرا نام ہے شام علی اسلام علیکم